سٹامپلس کے سیریل تیوی میری دوریا میں صاحبہ کو پتا چل چکا ہے کہ انگر بھی ان میں سے ایک ہے جو صاحبہ کی دکان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس بات سے صاحبہ کو بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انگر اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا یہی بات وہ انگر کو بھی کہہ دے گی وہ انگر سے کہہ دے گی تم نے میری جان بچائی اس کی لیے میں تمہارا انسان ہمیشہ مانوں گی لیکن تم نے میری دکان کو برباد کرنے کی کوشش کی اسے توڑنے کی اسے پوری طرح نشٹ کرنے کی کوشش کی یہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی انگر چکچاپ صاحبہ کی بات سنتا رہتا ہے اس کے بعد وہ صاحبہ سے کہتا بھی ہے کہ میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن صاحبہ انگر کو اس گلتی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی اس کی اپنی دکان جس میں اس کا دوسرا گھر بستہ تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ساری چیزوں کو وہیں پر رکھا تھا وہ دکان جو اس کے لیے دکان کم بلکہ اس کے لیے اس کا بہت بڑا سپنا ہوا کرتی تھی وہ اب پوری طرح سے جل چکی ہے یہ بات صاحبہ بھول کر بھی نہیں بھولا سکتی لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صاحبہ اپنا فرض نہیں کر رہی انگر کی پتنی ہونے کے ناتے صاحبہ اس کا پورا خیال لکھونی ہے اس کی ساری سیوہ کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انگر اس کا پتی ہے چاہے کیسا بھی ہو اور اس لیے وہ اس کا پورا پورا خیال لکھ رہی ہے لیکن وہ انگر سے بہت تھفا ہے خفا سے زیادہ وہ انگر سے بہت زیادہ ہرٹ ہے اب انگر اس کے بارے میں صاحبہ سے کتنی ہی بار معافی کیوں نہ مانگ لے صاحبہ اس گلتی کے لیے انگر کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا سپنا جلا ہے آخر اتنی بڑی بات وہ کیسے بھول سکتی ہے انگر نے بھلے ہی آ کر صاحبہ کی جان بچائی ہو اور اس کا احسان صاحبہ ہمیشہ یاد رکھے گی لیکن پھر بھی سپنے تو سپنے ہوتے ہیں سپنوں کو پورا بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اور وہی کام صاحبہ کر رہی تھی اپنے سپنے کو وہ پورا کر رہی تھی انہی سپنوں کے بھروسے صاحبہ اپنی زندگی جی رہی تھی لیکن انگر نے تو اسی سپنے کو پوری طرح راک کر دیا جان بچانا تو پیچھے رہ گیا لیکن سپنا تو پورا راک میں مل گیا کیا اس کے بعد صاحبہ کبھی بھی انگر کو معاف کر پائے گی آخر انگر کو کیا کچھ کرنا پڑے گا صاحبہ کی معافی کے لیے اس سیدل سے جھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو ضرور کریں